درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرامکار اور خونی اور بودھ پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا قدامن کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرے سے نازل ہو ہم سب کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں گے ہم دعا کریں اپنے ہاتھوں کا آسمان کی طرف لہرائیں فیل فری کلام لکھا جہاں خدا کا روح ہے وہاں پر ازادی ہے ازادی سے دعا کریں کہ آج خدا من خدا برے بادل کی امانت برسے اپنا کلام برسائے اور خدا من خدا میں بڑی برکت دے اور روح کا تازہ مسہ جیسا کہ پرستش میں ہم نے خدا کی قدرت کو پایا ہے ویسے ہی خدا کا گہرہ مسہ ہمیں چھتا چلا جائیں میری بہن میرے بھائی خدا کا گہرہ مسہ آپ کو چھو رہا ہے حالیلویہ پری جیسس حالیلویہ پری جیسس خدا من کا گہرہ مسہ ہمیں چھو رہے گئے حالیلویہ پری جیسس تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید ہو اپنے لئے میرے دعا کریں کہ خدا من خدا ہمارے ساتھ ہم کلام ہو اور ہمیں برکت دے میرا ایمان ہے کہ خدا کا گہرہ مسہ ہمارے درمیان پھیرا ہوا ہے اور آج شام ایک ایک زنگی برکت پا کر جائے گی یہ سب کچھ آئے خدا ہم تیرے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین تینک یو جماعت بیٹھ جائے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں کون کہہ رہا ہے خدا ونیس و مسیح کن سے کہا جا رہا ہے مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے اور تمام کلیسیاں جہاں کلام سنایا جاتا ان سے کہا جا رہا ہے تھوڑی سی بیک رون میں بتاتا چلا جاؤں مکاشفہ کی کتاب کا لکھنے والا مسیح یسو کے بارہ شگردوں میں سے ایک شگرد یہنہ ہے اور اگر آپ پہلی ورس کو پڑھیں مکاشفہ پہلا باپ اس کی پہلی آیت کو تو اس کا انوان اس طرح سے شروع ہوتا ہے شروع میں یہنہ عارف کا مکاشفہ ایکشلی یہ یہنہ عارف کا مکاشفہ نہیں یہ خدا یسو مسیح کا مکاشفہ ہے اگر آپ پہلی ورس کو پڑھ کر دیکھیں تو خدا نے مسیح یسو پر اپنا مکاشفہ زہر کیا اور یسو مسیح نے فرشتے پر مکاشفہ زہر کیا اور فرشتے نے یہنہ عارف پر مکاشفہ زہر کیا اور یہنہ عارف نے سات کلیسیوں پر مکاشفہ زہر کیا اور اس کے بعد سات کلیسیوں اس کے بعد یہ مکاشفہ آج مجھے اور آپ کو ملتا ہے دیرہ فائی فیزس چار پانچ فیزس پائے جاتی ہیں کہ خدا کا کلام پانچ فیزس میں ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے اور پورے مکاشفہ کے آخری جو بات ہے باپ ہے اس میں ہم نے پڑا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق عجر دینے کے لیے میرے پاس ہے یونہ کے بارے میں بتایا جاتا یہ سب سے اس نے لمبی عمر پائی تک پچاسی برس کا تھا اور جب اس کو مکاشفہ ملا تو یہ جزیرہ پتپس میں تھا جو مجودہ ترکی کے مغربی سائل پر واقعہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یونہ کو جب پہلے سزا ملی تو اس کو یونہ کو تبتے ہوئے تیل میں بڑا کڑھا تھا کڑھائے کے اندر تیل اُبلتا ہوا تھا اور اس اُبلتے ہوئے تیل میں یونہ کو ڈال دیا گیا حالیلوئی لیکن کلام یہ بتاتا ہے روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ یونہ اس تیل سے کیا ہو گیا تبتے ہوئے کڑھائے سے بچ گیا ایسے ہی جیسے ہم صدرک میسک عبد نجو آگ کی بٹی سے کیا ہوگے بچ گئے حالیلوئی ہمارا خدا ہمیں آگ سے بچاتا ہے تفانوں سے بچاتا ہے سمندروں سے بچاتا ہے مسائل سے بچاتا ہے اور جادو گھروں سے بچاتا ہے ابلی سی یسو نام کی جی ہو حالیلوئی آگ لیکن خدا کے دیوانے کب رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پالوس کو سنگسار کیا گیا اور ٹکور کر کر پھر اگلی گلی میں کلام سنا رہا ہے حالیلوئی آگ لکھا کہ یسو کی گواہی کے باعث وہ جزیرہ پتمس میں ڈالا گیا یسو کی گواہی دینے کے باعث کلام سنانے کے باعث وہ وہاں پر قید و بان کی مشکت چھیل رہا ہے لیکن خدا من خدا نے ایک مکاشفہ کے تحت اس کو بچایا تبتے ہوئے کڑاہے سے ایک مکاشفہ کے تحت بچایا اور کیوں بچایا اگر وہ اس دن اس کڑاہے میں اس تیل میں جل جاتا تو مکاشفہ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں نہ آتی خدا شکر ہو یہ آخری وقت کی کتاب ہے آخری وقت کا کلام ہے مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے یہ ورس ایکشلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا ہم خدا کی بادشاہت کیلئے تیار ہیں آر وی ریڈی فار دی کنگڈم آف جیزس کرائیس کہ ہم خدا کی بادشاہت کیلئے تیار ہیں تقریبا توجہ فرمائیں دوزار سال پہلے تقریبا دوزار سال سے یہ آواز جو ہنہ کے ذریعے ملی کہ دیکھ خدا کہہ رہا ہے یعنی دوزار سال سے خدا نے کہا کہ سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک نہیں آیا what does it mean how can we solve this problem ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں ابھی تو صرف دو ہی دن ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی بائبل ہے دوسرا پترست تین باب نو اور دس ورس کو پڑھیں اور دیکھیں اس کا ہے اگر آپ کے دل میں جلتی خواش ہے کہ آپ یسو کے لیے روح جیتے تو آپ کی پاس کاپی پینسل ہونی چاہیے تا کہ آپ کلام سکھیں اور دوسروں کو سخائیں جا کر تو کیا لکھا ہے کہ خدا ایسی دیر نہیں کرتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک دن روگے دو دن کے برابر بھی کل کی تو بات ہے لوگ کہتے ہیں یہ سنی آیا کلام کے مقاشفہ کو سمجھیں کلام کی قدرت کو سمجھیں کہ کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے میں ایزیک تی وی پر ایک میسیج سن رہا تھا خدا کا خادم جی ہے وہ بڑے جوش کے ساتھ کلام بیان کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اگر ایوب سے زندگی کے بارے میں اگر تو بدی کو دور کرے گا اپنے خیموں سے تو خدا مند خدا تجھ پر زہر ہوگا برکہ دے گا تو وہ خادم یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایوب نے گناہ کیا ہے لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ ایوب نے کوئی گناہ نہیں کیا جم جو ہے خدا کی اور ابلیس کی ہے ایوب تو خام خا تخت مشک بنا ہوا ہے تو ہمارے خادموں کو بھی کلام سیکھنا چاہئے تاکہ جب باہر نکلتے ہیں تو صحیح تعلیم لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے تو خدا مند یسو مسیح کا یہ فرمان ہے کہ دیکھ میں کیا کر رہا ہوں جلد آنے والا ہوں لیکن اس کے بارے میں کلام یہ کہتا ہے مطی چوبیس باب پورا پڑھ کر دیکھ لیں اس دن اور اس گھڑی کو نو باڑی نوز اور کلام لکھا ہے کہ وہ چور کی مانن آنے والا ہے اب اس بات کو بھی یاد رکھے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور کب آئے گا نو باڑی نوز اس کے وقت کا توہین نہیں ہے ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کب آجے گا اور اس کے ساتھ متیس بائیس باب اس کی ٹھائی ساتھ بھی آپ لکھ لیں کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا تو کلام یہ کہتا ہے پترس کہ ہمیں وقت اور بے وقت کیا رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے وقت کی بات تو سمجھ آتی یا بے وقت کیا ہو بھئی یعنی کلام کہتا ہے پترس کہتا کہ ہمیں وقت اور بے وقت کیا رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ کسی گھڑی بھی آجائے گا کسی گھڑی بھی آجائے گا اور خدا مند خدا چاہتا کہ میں اور آپ کا کیا ہوں تیار ہوں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کاموں کے مطابق عجر دینے کے لئے میرے پاس ہے خدا مند یہ سمسی جب آئے گا اس کی آمن کو مانند آئے گا چور کیوں کہا گیا یعنی مسی یسو کو کہا گیا ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ چور کی مانند آئے گا تو میری بہین میرے بھائی اس بات کو بھی سن لے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کبھی کوئی چور کسی کے گھر میں گیا ہو تو وہاں چور کسی کے گھر میں گیا ہو تو اسی وہاں پر رکھ چلا گیا ہو چور کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے چور بے وقت آتا ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے وہ بتا کے نہیں آتا وہ اغا کر کے نہیں آتا وہ چانک آتا ہے اور لینے کے لیے آتا ہے چور لینے کے لیے آتا ہے اور اسی طرح سے یسو بھی کچھ لینے کے لیے آئے گا کس کو لینے آئے گا بولیے اپنی دلن کو لینے آئے گا اور زور سے اور زور سے کہ آسمان کھل جائے اور خدا مند خدا تک ہماری آفاظ اور زور سے حالیلویہ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز تو کیا ہم اس کی دلن بن گئے ہیں جس تنک بور یور سیل آپ سوچیں کہ کیا آپ اس کی دلن ہیں یسو دلہ ہے جو دلہ ہے اور اس کی کیا ہے دلن ہے اور مکاشفہ انیس باب اس کی ساتھ می آئیت کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ برہ کی شادی آن پہنچی اور اس کی دلن اپنے آق و قیمتی سنگار سے اور جراس بازی کے لباس سے مہین کتانی لباس سے کیا کر لیا تیار کر لیا ہے سودہ کر لیا ہے اور پرپیر ہج کی ہے اس کو مہین کتانی لباس پہننے یہ لباس کب ملتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں یہ سایہ اکسٹھ باب کی دسمیت کو نوٹ کر لیں کہ یہ سایہ کہتا ہے کہ تُو نے مجھے نجات کے کپڑوں سے ملبس کیا تُو نے مجھے نجات کے کپڑوں سے ملبس کیا ہالیلویہ پریش ہیسس آج میں اس بات پر ایمفیسائز کر رہا ہوں زور دے رہا ہوں کہ ہم جتنے یہاں بیٹے ہوئے ہیں جسٹ اگزیمن یور سیلف اپنے آپ کو چیک کریں کہ آج یسو آج تو کیا میں خدا کی بادشاعت میں داخل ہوں گا دو ہی جگہ یا جہنم ہے یا پھر بھیجتے ہیں اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو خدا مند خدا چاہتا ہے تیار کر لیں اور پھر لکہ ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ریک کاموں کے موافق حجر دینے کے لئے میرے پاس ہے اب کاموں کو ڈیفائن کرنا بھی لازمی ہے جیسے ہمارے ایمال ہوں گے جیسے ہمارے ایکشن ہوں گے جیسا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوگا جیسا ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ ہوگا بعض اوقات میں اور آپ اپنے آپ ہی سب سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارا رویہ ہمارا بول چاہ